بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا جو ہے اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو رہ گی میں اس وقت ڈاکٹر فوجیہ صدیقی جو ہے سعودی عرب میں ہے میں جب آ رہا تھا اس کے میسیج بھی ہے وائس نوٹ حالکہ آدھا سننا آدھا نہیں سن سکا میں اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ مسئلہ ہے کہ جو اس وقت امریکن گورنمنٹ نے انکار کیا ہے ملاقات سے یہ ایک بڑی غلط بات ہے کہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کم سے کم ملاقات کی اجازت تو ہونی چاہیے میری اس میں صرف ایک اصدا ہوگی ہمارے لاو منسٹر بھی یہاں پر بیٹھے ہیں کہ آپ صرف ایک کام کر دی گئے انشور کروا دی گئے کہ اس سے جو ملاقات کے لیے چار تاریخ کا ٹائم انہوں نے پہلے اوکے کیا تھا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے اجازت بھی آگئی تھی اور یہ جو لائر ہیں اس سے میری ملاقات ہیں اور وہ اور کچھ اور لوگوں کا ملاقات کے لیے انہوں نے پرمیشن دینے کے بعد اچانک انہوں نے اس کو ریفیوز کیا ہے اس کو صرف ابھی فیلال آپ انشور کروا دی دی اگر وہاں پہ مسعود خان ہے امبیسٹر اگر آپ کی طرف سے اوفیشلی چلے جائے اور میں کہوں گا کہ یہ کریڈٹ ہو جائے گا سینٹ کا کہ اگر سینٹ کی طرف سے ایک لیٹر چلا جائے فورن آفس کو بھی اور لاو منیسٹر چونکہ جہاں پہ بیٹھے ہیں لیگلی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو اگر ایک لیٹر ہے سر آپ اس کی ایک رولنگ کائنڈلی دے دی جائے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پروگرام کا چار اگست والا وہ اگر چار کی جگہ چھ سات آٹھ تک بھی ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایس پروگرام جو ان کا ہے اس وقت سعودی عرب گئی ہیں اور سعودی عرب سے انہوں نے امریکہ جانا تھا تو وہ ایک مسئلہ جو ہے بڑا اچھا آل ہو جائے گا ایک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور سر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے والے سے تو میرے پاس بہت بہت بڑی ڈیٹیل ہے کیونکہ میں پندرہ سال سے اس کیس کے ساتھ جڑا ہوں اور ملاقات بھی دوہزار آٹھ میں میری فینٹن ڈیٹینشن سینٹر جہاں کا ذکر کی ہے میں خود بھی وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر ہماری اس سے ساڑھے تین گھنٹے اس وقت ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بھی مختلف پروگراموں میں آج کی تاریخ تک اس سارے کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورے طریقے کے ساتھ اور خواہی صرف یہ ہے کہ پاکستان کے شہری جو ہے ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا دوسرے ملکوں کے لوگوں کا یا شہریوں کا رائٹ ہے اس رائٹ کے والے سے میرے پاس بہت ساری انفرمیشن ہے میرے پاس ایسی بھی انفرمیشن ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور میرے پاس اس وقت کی چیزیں بھی ہیں لیکن جو معاملات شو کیے گئے ڈراما کیا گیا دوہزار آٹھ میں ان کی طرف سے جب اس کو وہ اوانستان سے انہوں نے بغیر کانسلر کی کانسلر کو اس کو نہیں دی اپروچ اور اس کے بغیر اس کو وہاں سے وہ ڈال کے نیو یاک لکے گئے اور اس کے بعد سے اب تک وہاں پر رکھا ہے اور جبکہ اس کی گرفتاری جو ہے وہ تو شاید دوہزار تین کی ہے میرے سال سے اس سے بھی زیادہ تو اگر آپ اس والے سے دیکھیں تو تقریباً بیس سال اس خاتون کو بیچاری کو ہو چکے ہیں اس نہ کردہ گناہ کی صدا کٹتے ہوئے تو میری سر اس میں صرف یہ دو چار صدا ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیز ہمیں بڑی سپورٹ کرے گی اس کیس کو آگے بڑھانے میں اور یہ جو لائر ہے اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر انیشیئٹ اس حکومت کی طرف سے ہو جاتا ہے تو یہ کریڈٹ بھی اس کو جائے گا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ٹچی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اس مسئلے کو حال کریں مجھے اس کے بارے میں بالکل صحیح ہے اور سنسیریٹی سے چاہتے ہیں تو اس میں اگر تھوڑی سی فورن آفیس صحیح طریقے کے ساتھ اس کو پرسو کر لے اور خاص طور پر جو ایک خد چاہیے وہ خد جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بڑے آرام سے انشاءاللہ اللہ تعالی انچہا اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو پرسو کریں گے تو حال ہو جائے گا سرے یہ تو میرا اس پوائنٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی اور دوسرا سر میں نے سر ایک چیز یاد کرانی تھی ہزارہ صوبے کے حوالے سے بہت عرصے سے بل جہاں پر پڑا ہے اگر منڈے کو وہ بھی لگا لیں اور وفاق کا ایک بل ہے وہ بھی لگا لیں تو میں آپ کو بڑا شکر اگزار ہوں گا اگر بل کے لیے مجھے چاہیے تو لوگ اگر پورا ہو سکتے ہیں منڈے کو میں لگا دوں گا آپ لگا دیں انشاءاللہ سب آئیں گے سب بڑے پاکستان ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کریں ٹھیک ہے جی